گم اور مسکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا اسلام علیکم چھوٹے سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا وچ کر دیا کریں ایسے مروبت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلد تو رسوائی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا کسی کو اس کی جات اور لباس کی وجہ سے خطیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے ہم نیکیاں اس وقت کلتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے اگر تم اپنے رب پہ بہت فروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان دو کہ تمہارا رب اس فروسے کو کبھی توپنے نہیں لے گا یا اللہ مجھے آخرت کو سوارنے کی کوسس کرنے والوں میں رکھ اور میرے لئے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے آمی مسکلات ہمیسہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہی انہیں بہترین طریقے سے انظام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص لوگوں پر سکویہ آدھا نہیں پرتے وہ اللہ کا بھی سپرگزار نہیں ہوتا جانتے ہو بدنصیب سخص کون ہوتا ہے جسے اپنے اللہ سے دعا ماننے پر بھی وقت نہ مولے ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے حتیٰ کہ سکر بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا جن کو اپنے رب سے مانگنی کے عادت ہوتی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے بدنگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لجت چھین لیتا ہے سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سونا بھی نہیں پرتا اور ساری بات سمجھ آ جاتی ہیں لوگوں کو اتنی جردی معاف کر دیا کرو جتنی جردی تم اللہ سے امید رکھتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریہ پارک کیا اور پھرون اسی راستے سے ورک ہوا راستے نہیں بچاتے صرف رہ ورک بچاتا ہے اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضی نہیں کرتا سبحانہ اللہ جب جندگی ہسائے تو سمجھ لو اچھے آمان کافل میں رہا ہے اور جب جندگی رولائے تو سمجھ لو اچھے کام کرنے کا وقت ہے وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قابل ہے وہ تیری تقلیق کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ اگر آپ اچھی اور میٹھے ہو تو وہ نہیں جانتے تو چھپ رہنا جانیں کیونکہ چھپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا ہی بولنا کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ کا بھروسہ دورے تو آپ بتاست کر سکیں سبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناغوار باتوں پر سبر دوسرے پسندیدہ چیزوں سے سبر ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ظلیل کر دیتا ہے اجمائی سنکی لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے اور سبر وہ کرتی ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہیں مانجھے کرنا اللہ کا کام ہے ہمارا کام بہت آسان ہے دعا سبر اور یقید امام علی علیہ السلام نے فرمایا کم کو دور کرنے والی بہترین چیز تغبیرِ الٰہی پر بھروسہ کرنا ہے انسان کو اپنے اندر جھانک نہ آ جائے تو وہ دوسری کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اے اللہ مجھے سبر کرنے والا دن تیرا زبر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ حطا فرما آمین سنما آمین ایک بات زندگی کو یاد رکھنا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے یہ کبھی نہیں ملتا یہ بھوم فیر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے چھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے دو ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں ماننے والا اپنی پریسانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھوڑی میں ڈال دیتا ہے جو میرے ہے اس پہ سکر کرو اور جو نہیں ملا اس کیلئے دعا کیا کرو نام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو سخص گناہوں کے جریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرجویں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے اخلاق سے بات کرنا فریسانی سے نزات ہے کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں اپنے دین سے روزانہ ایک مقصود حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کا سپر ادا کرنا سروع کر دے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آپ کی زندگی میں ایک مسجد تبدیل لاتا ہے تبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں جہنے قطور سے بھی خراب ہجاتے ہیں درد کا سرگاہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں انسان کا دل توڑنے والا سخص اللہ کی تلاس نہیں کر سکتا گزہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیج میں پھوک دیتا ہے دوسروں کی خطاؤں پر اپنے آپ کو سجا دینے کا نام گزہ ہے حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہے جو یادِ الٰہی میں گزر جائے دنیا میں سکت زیادہ مطمئین لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی خواہ لے کرنے کی عادت ہو حرام محبتوں نے حلال رستوں کی قدر فتم کر دی ہے جس سخص کو سال بھر تک کوئی تکلیف یا رنجس نہ پہنچے بس وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہے کسی کی پہچان انہوں سے نہیں ہوتی بلکہ عرق سے ہوتی ہے کیونکہ انہوں تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بار کے صرف سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا ہر انسان کی خوشی کی وجہ بلو خوشی کا حصہ نہیں اور ہر انسان کی دکھ کا حصہ بلو دکھ کی وجہ نہیں حرد واسف علی واسف حمد اللہ علیہ کرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے جو پہتے ہیں آپ بھی وہی پرنا شروع کر دیں پھر آپ بھی حاموچی سے اللہ کے ساتھ اس جماعت میں سامن ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں یعنی دور صریف پرتے ہیں اب بھی وہ کام شروع کر دیں پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر مہنے جا سکتا لوگ مذہب کے لئے لریں گے جھگریں گے اور مذہب کے خاطر من مٹ جائیں گے لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے صرف دکھاوی کے لئے اچھا بننا بڑے ہونے سے زیادہ بڑا لوگوں کا قصر معاف کر دیا کرو یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں وردیاں ہوتی ہے اس گھر میں سکھ نہیں ہو سکتا جس کی پروس میں دخاو تکلیف ہو کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہیں جہاں دانا وہیں ٹھیکانا کس اس پرے رسطوں میں مخلص رہے ہیں یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے آمین سمب آمین جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی مطلبی لوگ صرف اپنے مطلب کے لئے تعلق رکھتے ہیں صرف ان سے تعلق رکھتے ہیں جن سے انہیں کام ہوتا ہے زندگی کی سفر میں کبھی ایسے مور بھی آتے ہیں جہاں محنت آپ جو گلیاں ہار جاتی ہے اور قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہے یا اللہ ہر ماں کو اتنی زندگی ضرور دے کہ وہ سارے عمل اپنے اولاد کے لئے جن جن خوشیاں اور کامیان بیاں مانگ کی رہیں وہ دیت ضرور پائیں آمین سمب آمین